اردو فکشن ہندوستان کی آزادی اور تقسیم کی تاریخ قرطلین حیدر کے عدبی کریئر کی تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں ان کا پہلے نوول میرے بھی سنم خانے کولونیل ہندوستان اور پھر آزاد ہندوستان کے عبوری دور کا احادہ کراتا ہے انہیں سب سے زیادہ شہرت اپنے نوول آگ کا دریہ سے ملی جس کا پلات مشترقہ ہندوستان کی ڈھائی ہزار برس کی تاریخ پر پھیلا ہوا ہے انہوں نے اردو فکشن کو مغربی اور مشرقی فکشن کی بہترین روایات پر مبنی حصیات اور شعور کا آئینہ دار بنایا انہیں موسیقی سنگ تراشی مسوری رقص فلم سازی سے بھی گہری دلچسپی تھی انہوں نے اردو فکشن کو عالمی عدب کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا ان کی افثانوں اور نوولوں کے ترجمے دنیا کی کئی زبانوں میں شائع ہوئے ہیں ان کی کلپنا کا پھیلاو ماضی اور حال یا بھوت اور ورطمان کی حدوں کو ملا دیتا ہے قرطم حیدر نے انگریزی بھی لکھا اور اردو بھی لکھا آگ کا دریہ جو جیتے جی ایک لیجنڈ بن گیا وہ آگ کا دریہ جو ہے ایک ایسے دریہ کی حیث ترکت ہے جس میں ہم سب کہنا چاہیے تیر رہے ہیں ہاتھ پیر چلا رہے ہیں یعنی وہ تقسیم کا واقعہ ہندوستان کے بٹوارے کا جہاں ایک ملک کے دو ملک بن گئے تاریخ بڑھ گئی روایتیں بڑھ گئیں تہذیب بڑھ گئی خاندان بڑھ گئے تو قرطم حیدر نے یہ ساری چیزیں ہو کی انیس صحاب انگریزی کے پروفیسر جائم علیہ اسلامیہ میں صدر شعبہ رہ چکے ہیں ہمارے ساتھ دوسرے دوست جو ہے وہ بہاج الدین علوی صاحب ہیں جو اردو کے صدر شعبہ ہیں اس وقت اور انی آپا سے بہت قریب رہے ہیں ذاتی طور پر بھی ان کی ایک کتاب کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے چاننی بیگم کا اردو سے ہندی میں ہم اپنی گفتگو آپ سے شروع کرتے ہیں انی آپا کی کتابوں کے انگریزی ترجمے کچھ انہوں نے کیے ہیں کچھ دوسروں نے کیے ہیں یا ان کے ناویل کا ترجمہ ان کی کہانیوں کا سی ایم نیم جو پروفیسر ایمیریٹس ہے شکاؤگو یونسٹی میں انہوں نے ترجمے کیے ہیں کچھ ترجمے ان کے غالباً محمد بن مہمن نے کیے ہیں مختلف لوگوں نے کیے ہیں فرینسس پرچٹ نے کیے ہیں خود قرطن و حیدر نے بھی ترجمے کی اوریجنل بھی لکھا ہے اسی لئے بہت سی کتابوں میں ان کے ہاں ویریشنس بھی فرق بھی ملتا ہے اردو میں اب آپ جو اس پورے منظرنامے کو دیکھتے ہیں تو قرطن و حیدر کی کیا حیثیت آپ کی نظر میں امرتی بہت مناصب سوال یہ اس لئے ہے کہ آج کل جب ہم عدب پڑھتے ہیں تو کسی ایک زبان کا عدب اب نہیں پڑھتے وہ زمانے کوئی اور تھے جب کسی ایک زبان کے عدب کو ہم پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ سب کچھ ای ہے بہت ملٹی دسپلینیاریٹی کا ایج ہے یہ بہت کمپیریٹیو سٹیڈیز کا زمانہ ہے تو ظاہر ہے کہ جب خاص طور پہ ہندوستان یا برسغیر کا عدب پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم انگریزی میں لکھنے والوں کو یا اردو میں لکھنے والوں کو یا ہندی میں لکھنے والوں کو کا اسولیشن میں نہیں پڑھتے ہیں چنانچہ جب برسغیر کا عدب کو ہم پڑھتے ہیں تو جو ایک نام بہت مناسب طور پہ آپ نے کہا کہ جو ایک نام اُبھرتا ہے وہ ہے قرطلہ این حیدر کا اور خاص طور پہ ہندوستان میں دوسری زبانوں کے حوالے سے اردو کے علاوے دو ہی زبانے ہیں جس کے حوالے سے قرطلہ این حیدر کو جانا گیا ایک تو ہندی جس میں ان کے ترجمہ ہوا حاج صاحب نے کیا اور انگریزی میں کئی ترجمہ ہیں ان کے موجود ان کی ایک حیثیت بہت خاص ہے خاص اس طرح سے ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ قرطلہ این حیدر کو کسی ایک لیبل میں آپ ان کو قید نہیں کر سکتے مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف افسانے لکھتی تھی یا ناول لکھتی تھی یا بیگرفی انہوں نے اپنی لکھی میرا خیال ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کلاس میں بھی اور اس سے باہر بھی کہ وہ ایک کلچرل ہسٹورین تھی ہمارے زمانے کی دوسرے لکھنے والوں سے بمتاز کرتا ہے ان کا کینویس بہت بڑا ہے اتنا وسیع وریز کینویس ہے جس میں وقت کی کوئی قید نہیں زمان اور مکان دونوں سپیس اینڈ ٹائم اور اتنے بڑے کینویس پہ وہ مختلف رنگ بھرتی ہیں بڑی رنگا رنگی ہے اور سب میں ہماہنگی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے چنانچہ وہ کسی ایک موضوع پہ نہیں لکھتی کسی ایک تجربے کو نہیں لکھتی بلکہ ان کے ہاں ایک بہت ہما جہد زندگی کی تمام تر جو مشاغل ہیں ہمارے زندگی جس طرح سے ہمارے ساتھ پیش آتی ہے ہم اس کے ساتھ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں وہ زندگی سے باتیں کرتی ہیں اپنے فن پاروں کے ذریعے اور ایک بات جو کہی جاتی ہے اکثر وہ یہ کہ تاریخ کا تصور ان کے ہاں بہت پھیلا ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ کرونلوجیکل نہیں ہے ان کے ہاں سائیکلیکل ہسٹری ہے بلکہ آگ کے دریعہ کے اپیگراف کے طور پہ انہوں نے ایلیٹ کا ایک اختباس ہے جو انہوں نے فورٹ کورٹٹ سے لیا تو وہ ایک سلسلہ ہے ان کے ہاں جو وقت کا آگ کے دریعہ اس کی ظاہر ایک سب سے اچھی مثال ہے تو صرف آگ کے دریعہ نہیں میں تو سمجھتا ہوں گی تمام تر تحریریں آپ وقت کے اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں وقت اور موت یہ دو تو ان کے بہت کہنا چاہیے خاص سروکار رہے ہیں ڈیتھ اینڈ ٹائم اچھا انہوں نے ظاہرے کے میمری سے بہت کام لیا حافظے سے اور ان کے حافظے کے بارے میں خود کہا کرتی تھی کہ میرا حافظہ فوٹوگریفک ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بہت سی کتابوں میں جو کتاب آپ نے ترجمہ کی چاننی بیگم یا نشانت کے سہیاتری کے نام سے ازغر وجہات نے ترجمہ کیا تھا آخر شب کے ہمسفر کا اس کے علاوہ جو ان کے نوولٹس ہیں دل ربا ہے اگلے جنب مہبیٹیا نکیجو ہے سیتہ ہرن ہے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے چائے کے باغ ہے آپ دیکھیں تو ایک کلچرل ایک منظر نامہ بہت وسیع دکھائی دیتا ہے تو وہاں سب اینی آپا خود بھی ایک طرح کا میں ان کو آپ بھی اینی آپا کہتے تھے میں بھی اینی آپا کہتا تھا ذاتی زندگی میں اسی نام سے وہ جانی جاتی تھی اینی کے طور پر تو ہرچند کے انہوں نے اپنی زندگی یورپ میں بھی گزاری بہت خاصا لمبا عرصہ نوکری بھی کی وہاں پر وہاں پڑھائی بھی کی انہوں نے اور اس کے علاوہ ایک خاص طبقی کی زندگی سے ان کا تعلق لوگوں نے کہا بہت گہرا ہے لیکن یہ کہ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کے ہاں ایک خاص طریقی مشرقیت ملتی ہے یعنی ایک وہ کسی طرح کی کلچرل ایمنیسیا کی شکار نہیں ہوئی یعنی کوئی بھولی نہیں کہ ہمارا جو وقت گزر گیا انگریزوں کے آنے بعد جو نیا کلچر پیدا ہوا اس میں پوری رچ بس گئی ہوں آپ کچھ بتائیں کہ ان کی ذاتی زندگی میں ان کے رہن سہن میں ان کے انداز میں کھانا پینا لے باست بات چیت کا طور طریقہ اور پھر اس کے بعد ان کے شوق اور یہ ساری چیزیں اس میں عوط کا کلچر جو انہیں بہت عزیز تھا جو ہندو مسلم میں ایک مشترکہ کلچر ہے اس کی جھلکیاں کس طرح دکھائی دیتی میں آنی آپا وہ تقریباً تیتیس سال سے یعنی میں جب ریسرچ کر رہا تھا جب سے جانتا تھا وہ بہت مشفق تھیں اور مجھے بلائے کرتی تھی مختلف مواقعے پہ عوط سے چونکہ میرا بھی تعلق ہے اور آنی آپا نے پورا بچپن اور پھر تعلیم سب عوط سے ان کی مکمل ہوئی یعنی عوط کے وہ جس کو وہ ٹرٹر اسکول کہا کرتی تھی وہاں سے شروع کر کے اور یونسٹی تک کے ایزابیلہ تھابرن کالیس سے پڑھا پھر اے میں جو ہے وہ انہوں نے یونسٹی سے کیا تو جو ان کا پہلا ناویل ہے میرے بھی سنم خانے اس میں آپ دیکھیں کہ آوط وہ آوط زندہ ہے جو سیتالیس سے پہلے تھا ہندو مسلم دوستیاں اینی آپا کہ خود جتنی دوست تھیں ان میں ففٹی پرسنٹ ہندو اور کرسچن تھی وہ پورا کلچر لکھنو کا جو تھا وہ ان کے اندر سرات کر گیا تھا اب اس زمانے میں بھی جب وہ گفتگو کرتی تھی تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ہائے کہاں گئے وہ لوگ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا یہ جو شاہرہ حریر ہے اس میں جو بات کو انہوں نے لوگوں پہ لکھا ہے اس میں صاف جھلگتا ہے کہ اس کلچر کو وہ تلاش کر رہی ہیں ان لوگوں کو وہ تلاش کر رہی ہیں ان قدروں کو وہ تلاش کر رہی ہیں انیس صاحب نے فرمایا کہ ان کا مین واسطہ ہے وہ تاریخ وہ بھی تہذیبی تاریخ ہے اور ساتھ ساتھ ان کے ہاں جو انسان ہے جس کو کہ آپ آگ کے دریہ میں بھی دیکھیں کہ نام نہیں بدلتے ہیں یعنی ان کے ہاں انسان وقت کے ساتھ دیکھئے آگ کا دریہ میں تو انیس صاحب جیسے ڈھائی ہزار سال برس کی تاریخ ہندوستان کی اس میں سموئی ہوئی ہے بودھی سپیریٹ کے ہندوستان سے لے کر کے پہلا جملہ اس کا یہ آتا ہے کہ گوتم نیلمبر نے چلتے چلتے پیچھے بھو کر دیکھا یعنی ماضی کی طرف نظر ڈالی گویا کہ جو تجربہ گزر چکا ہے اب ایک یاد بن کر کے ہمارے ساتھ ہے اور اس کو ہم پھر سے پانے کی دریافت کرنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی وجہ سے ان کے ہاں چونکہ ماضی کا ذکر بہت ہوتا ہے گئے دنوں کا وہ سراغ لگانا چاہتی ہیں پتہ نہیں مستقبل کی پہمائش کرتی ہیں حال کی پہمائش کرتی ہیں ماضی کے ذریعے یا یہ کیے کہ جو چلی گئی ان کا دکھ ہے ان کے ہاں ظاہرے کہ زوال کا اور دکھ کا انصر بہت زیادہ ہے ان کی تحریروں میں اسی لئے کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی پوری فضا جو ملتی ہے وہ ظاہرے کے خاصی اداسی والی فضا ہے لیکن وہ خود اس کا مذاق اڑاتی تھی اور وہ کہتی تھی تو مطلب مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور ساری چیزیں لوگ پتہ نہیں کیسے یہ سمجھتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اچھا لکھنے والا جب تک کوئی تجربہ اس کے لئے یاد نہ بن جائے اس تجربے کی تخلیقی پیشکش بہت اچھی نہیں ہو سکتی اس لئے کی امیجیٹ کو فوراں پیش کرنا آج کی زندگی کو فوراں اس کی ریپورٹنگ جرنلزم اس کے لئے ٹھیک ہے لیکن یہ کی تخلیقی تحریر اس کے لئے لیکن ناستائلجیا کا جو الزام ہے نہیں آپ پر لگایا جاتا ہے یہ کہ بھئی پرانی چیزوں کا بہت بیان وہ کرتی ہیں ڈاکٹر محمد حسن نے ایک موقع پر لکھا تھا کب تک ہم اس کا بھی تذکر کب تک کریں یہ تقسیم کا اور ہجرت کا اور یہ ساری چیزیں تو اس سے تھوڑی وہ اداس ہوتی تھی آپ بتائیں یہ ناستائلجیا کا ذکر تو بہت ہوا ہے ظاہر ہے کہ قرطلہ انہیدر کے رائٹنگ کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ان کے ناستائلجیا کو کسی دوسرے پسے منظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں یہ جو ناستائلجیا وہ بہت رومانٹک نہیں ہے بلکہ بالکل رومانٹک نہیں ہے بہت کریئیٹیو ناستائلجیا ہے وہ بہاج الدین صاحب یہ بتائیے کہ اینی آپا کی بہت سی تحریروں میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آوت کے کلچرز ان کو بڑی غیر معمولی دلچسپی تھی انگلے جنم مہی بیٹی آن اکیجو دل روبا ہاؤسنگ سوسائیتی اس کے علاوہ چاننی بیگم جس کا آپ نے ترجمہ کیا ان سب میں ایک خاص طریقی فضا ملتی ہے جو پوری آوت کی وہ زندگی جس سے اچھا ہے نہیں آپ کو ظاہر ہے کہ کتھک سے بہت دلچسپی تھی بھرت ناٹیم انہوں نے خود سیکھا تھا یہ باقادہ ٹریننگ اس کے لیے تھی پینٹنگ سے ان کو دلچسپی تھی اور خود کہتی تھی کہ میرا حافظہ جو ہے وہ تصفیروں میں گویا کی بٹا ہوا ہے یعنی گویا کی ایمیجز کو ایک لائن میں بٹھاتے جائیے اور ایک کہانی سے بنتی چلی جاتی ہے تو آپ نے ان کو ذاتی زندگی میں بھی دیکھا وہ مطلب یہ کہ کہاں جس طریق شخصیت ان کی اُبھرتی ہے اپنی تحریروں میں کیا محسوس کرتے ہیں ان کے شرے جانے کے بعد ان کے اہاں جو انسانیت کا درد تھا سب سے بڑا ان کا موضوع یہی تھا میرا خیال ہے اگر تاریخ اور اگر ہم قرآن کی طرف جائیں تو قرآن نے کہا ہے کہ ہم زمانے کو لوگوں میں عدلہ بدلہ کرتے ہیں تو ان کے اہاں زمانہ تو چل رہا ہے لیکن انسان جو ہے تصویریں بدلتی چلی جا رہی ہیں اور وہ جو ایک درد تھا انسانیت کا ان کے اہاں اب خود اس کے شاہد ہیں کہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے ان کی چیزیں لیں اور کیا اس کے بعد بغیر ان کے اجازت کے چھاپ لیا شامیل صاحب کو بولایا میں بھی گیا کہ میں اس کے خلاف سو کروں گی خیل شامیل صاحب نے بھی سمجھایا میں نے بھی سمجھایا کہ یہ نہ کیجئے وہ تو یہی چاہتے ہیں اب کلائمکس یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ان کی بھانجی کا فون آیا وہاں صاحب انہیں آپ سے بات کر لیجئے بات کیا بھانج ارے بھائی وہ بڑا دکھی ہے پچیس ہزار روپے مانگ رہا ہے کیا میں اس کو دے دوں یعنی جس شخص کے لاف سو کرنے جا رہی تھی میں نے کہا کیوں آپ دینا چاہتی ہیں پریشان ہے میں نے کہا نہیں آپا صرف اس سے یہ کہہ دیجئے کہ مجھ سے بھٹکو کر لی تو یہ لیول جو ہے یہ آپ دیکھیں چاندنی بیگم میں جس طبقے کا ذکر انہوں نے کیا ہے ایک طرف ان کے اوپر یہ چارج ہے کہ وہ جو ہے وہ سوسائٹی کے ہائی طبقے کو ہائلائٹ کرتی ہیں دوسری طرف چاندنی بیگم میں جو طبقات ہیں ان میں آپ دیکھیں بھانڈ ہیں ناشنے والے ہیں طائفے ہیں ان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے معمولی دستکار ہیں اور ان کے ساتھ جو رویہ ہے کون کہتا ہے کہ ان کے ہم پینٹنگز نہیں بھائی اس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھیں اس کا زیادہ اثر ہے لیکن جو درد تھا ان کو انسانیت کا برابر ہے اور بعض بعض جملے اس میں ایسے ہیں کہ آدمی سوچے تو رو جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور اسی کریکٹر کے ذریعے وہ تاریخ پوری بتاتے ہیں کہ ہم کیسے تھے اور ہم کہاں چلے گئے یا قدم بنی کے کنارے ایک اس میں وہ ہے اب جس کسی نے چھس سو بیس بیسیز پہ نہ پڑھا ہو وہ قدم بنی نہیں جان سکتا ہے کہ قدم بنی کون تھی چنڈال فیملی کی ایک عورت تھی وہ پورا اپنا انہوں نے چپٹر رکھا ہے تو اینی آپا بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک لفظ پہ وہ ریسرچ کرتی تھی ایک دن کا فون آیا جب آگ کا دریہ کا ترجمہ کر رہی تھی انیس صاحب آپ نے دونوں پڑھا ہے اب جو ترجمہ ہے ریوار آف فائر اس پہ بہت سے چیزیں نکال دی ہیں جو اردو میں تھی ایک دن فون ان کا آیا کہ لئے بھائی میں یہ چاہتی ہوں کہ گوتم نیل آمبر کو پہاڑوں سے نیچے سیدھے نکال لوں تو میں نے کہا نکال لیجی کون آپ سے کہا نہیں نہیں یہ آپ بتائیے کہ اس زمانے میں سرجور ندی کیا بہرائیش کو انسرکل کیے تھی آپ صاحب میں نے فون کیا میرے سسر وہاں تحصیل دار رہ چکے تھے میں نے کہا یہ آپ بتائیے مجھے تو کہنے کل بتائیں گے تو انہوں نے کہا ہاں ڈیڑھ سو سال پہلے تک کہ سرجور ندی انسرکل کیے ہوئے تھی بہرائیش کو میں نے کہا اتار لیجی اینی آپا بہت ہسی کہنے آپ ٹھیک ہے تو کوئی بھی چیز جب تک کہ وہ کنفرم نہیں تاریخ ہو تہذیب ہو لکھتی نہیں شاید اسی لیے انیس صاحب اینی آپا کی یہ ٹرائلوجی جو ہے میرے بھی سنم خانے جو ان کا پہلا ناویل ہے سفینہ غمیدل دوسرا ناویل تیسرا ناویل آگ کا دریہ جو انیس سو اٹھامن انسٹھ میں سامنے آیا تو ان میں ایک پوری ایک مسلسل کہانی بنتی ہے اور ظاہرے کے پوری اسی تہذیب کی اس کے علاوہ بھی آپ کو خیال ہوگا کہ ان کی لمبی کہانیاں جو ہیں آئینہ فروش شہر کورا ملفوظات حاجی گل بابا بیک تاشی دنی گرس سوار باشد اس طرح کی قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے سن جورجیا سن جورجیا کیا اس کے اعترافات لمبی کہانیاں ان کی بہتر ہیں وہ ہمارے ان مصوروں کی طرح تھیں جو بڑے میورلز پینٹ کرتے ہیں منیچرز نہیں بناتے بلکہ بڑے میورلز پر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں فریسکوز دکھائی دیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں آپ دکھائی دیتے ہیں آپ کو رام چندرن کے یہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے یہاں ایک عجیب و غریب چیز رہی ہے لیکن ان کے یہاں ایک ویرائیٹی بھی ملتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مرکزی موضوع کے حیثیت ان کے یہاں موت کو اور وقت کو حاصل ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ ان کے یہاں ایسے کردار یہ نظر آتے ہیں گردیش رنگے چمن میں جن کو دیکھ کے ہسی آتی اور یہ کہ اس قسم کے کردار جو ایک مزاق کا موضوع بنتے ہیں تو ایک غیر معمولی بھری پوری دنیا کا احساس ہوتا ہے ان کے ہاں ہمارنگی ہے یہ ضرور یہ صحیح ہے اور آپ نے صحیح فرمایا کہ ان کے ہاں جو بہت غالی بسارات ہیں جہاں تک تھیم کا سوال ہے موضوع کا سوال ہے جس پہ وہ لکھتی ہیں لیکن اس ہمارنگی جو ان کے ہاں اس کے ان کا جو کینوس ہے اس میں بہت سی دوسری چیزیں بھی ہیں تو وہ ٹوٹیلیٹی میں دیکھتی ہیں زندگی کو وہ موضوعات کا انتخاب صرف اس لیے نہیں کرتی کہ یہ اہم ہے اور یہ غیر اہم ہے بلکہ پوری زندگی اب ایسا کردار جس پہ آپ کو ہنسی آئے جسے دیکھ کے آپ کو دکھ بھی ہو جسے دیکھ کے آپ کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائے جو آپ کو ماضی میں لے جائے اور فیوچر کی طرف لے جائے تو یہ ان کے ہاں یہ نہیں کہ ہمہ وقت وہ اتنی سیریس ہیں اور وہ اس قدر سنجیدہ ہیں اپنی رائٹنگ کے بارے میں بہت لائٹلی بھی لیتی ہیں شروع میں ان پر یہ الزام آیت کیا گیا کہ وہ تو کرنچندر نے لکھاتا ہے ایک موقع پر کہ ان کے ہاں پارٹیوں کا ویان بہت ہے اس میں چکتا ہی نہیں ایک مضمون لکھا کہ پوم پوم ڈارلنگ کے نام سے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ ایک ایسی اوچھے طفقے کی گوئے کے خاتون بعد میں آپ دیکھیں کہ چاننی بیگم میں یا اور چائے کے باغ میں اور بہت سے دلربا میں اگنے جنم وہے بٹیا نکیجوں میں عام طبقات کے لوگ غریب لوگ ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ سلائی بنائی اس طرح کے چکن کا کام کرنے والے لوگ تو مختلف طبقات کی طرف ان کے نام تو یہ ایک کیا پوسٹ کولونیل یا ماباد کولونیل ذہن کی کوئی تصویر ہے نہیں آپا کیاں بنتی آپ کو دکھائی دیتی بھئی اس کے ظاہر ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہماری ہاں جو روایت ہمارے ملک میں قائم ہوئی آر کے نارائن اور راجہ راہو اور ملک راجانن سے اس وقت کے تو ایک دوسرا لیکن یہ اہنی آپا کے زمانہ ان سے ذرا سا نسبتاً بات کھائے گرچہ یہ لوگ ان کے کارنپریریز بھی تھے تو یہ کیا ہے دیکھیں یہ الزام میرے خیال میں بہت مناسب نہیں ہے جیسے یہ مضمون جس کا آپ نے ذکر کیا اور عام طور پر بہت لوگوں نے اس کا ذکر کیا پوم پوم دارلنگ کا ان کو الیٹسٹ بنا دیا کہ صاحب یہ الیٹسٹ رائٹر ہیں یہ بھی دیکھنے چاہیے کہ اس زمانے میں یا شاید اب تک وہ تنہا ہیں جو زندگی کے اس طبقے یا اس کلچر کی بھی اکاسی کرتی ہیں جو کسی اور نے نہیں کی تو کسی نئی چیز کو اپنے رائٹنگ میں جگہ دینا یہ کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے اب انہوں نے ایک نئی چیز کی تھی تو لوگوں کو لگا کہ صاحب یہ تو بہت ہی ویسٹرنائزد ہیں یہ بہت ہی الیٹسٹ ہیں اچھا ایک یہ تو ظاہر ہے کہ اتنی جہاد ہے انہی آپا کے بہت گفتکل لیکن ایک بہت ضروری بات رہ نہ جائے اور وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ان کو دلچسپی مستیسزم سے بہت پیدا ہوگا تصوف سے آپ نے بھی دیکھا ایک بھئیہ آیا کرتے تھے عارف شاہ صاحب تو وہ دلچسپی ان کی پیدا ہوئی اور میں نے اس آنے میں ان کو دیکھا اینی آپا کو جس عقیدت سے وہ ان کے قنمت یعنی وہ آتے تھے ان کے ہاں ٹھہرتے تھے پورے اپنے گروہ کو لے کر کہ آپ بھی ان سے آتی تو باقی میں بھی ان سے ملاقات تھی ان بھئیہ سے یہ سب تھا تو اینی آپا کے ہیں تصوف کا جو سلسلہ پورا ملتا ہے اس کے بارے میں آپ چند باتیں کچھ بتائیے وہاں صاحب اینی آپا کا جو خاندان تھا یعنی والد سے پہلے میں ان کی ہسٹری بتا رہا ہوں سب تصوف کی طرف مائل تھے اینی آپا نے جب یہ صوفیہ سے ان کا تعلق ہوا آپ یہ دیکھی کہ تصوف کی روح ذرا سے میں توجہ چاہوں گا کہ تصوف کی روح وہی ہے جو اینی آپا اپنے یہاں پیش کر رہی ہیں تصوف میں نہ کوئی الیٹ ہے اور نہ ہی کوئی ڈائن ٹروڈرز ہے وہاں ایک لیویل پہ ہیں اچھا دوسری جو بات ابھی ڈک صاحب نے فرمائی تھی آپ نے کہی تھی ان کے اوپر یہ الزام غلط ہے اس لیے کہ جس زمانے میں ان کے اوپر پوم پوم ڈارلنگ کہا گیا ہے جس طبقے سے وہ تعلق رکھتے تھے اس کو وہ پینٹ کیا انہوں نے رفتہ رفتہ جن لوگوں سے ان کا سابقہ ہوا وہ سچی آرٹسٹ تھی ان سب کو پینٹ کیا ایسا نہیں تھا یہ اگر وہ یہ کرتی تو وہی ہو جاتا کہ جس چیز سے آپ واقف نہیں ہیں اس پہ آپ قلم اٹھا رہی ہیں جب وہ واقف ہوئی تو انہوں نے قلم اٹھایا اور پھر جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسانی ہمدردی جو ہے اس نے ان کو تصوف کی طرف مائل کر دیا آپ دیکھیں گے کہ گردشے رنگے چمن میں دو چپٹر ایسے ہیں جو تصوف پہ ہیں یعنی تصوف کی روح مزاق بھی اڑاتی ہیں وہ اس میں دیکھئے کہ اس میں یہ بنے ہوئے جو سنت و سادوں ہیں فقیر ہیں ان کا مزاق بھی اڑنا اڑایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے اسی ناویل میں یورپ میں وہ جب یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جا کر کے وہاں گارڈ مین بن جاتا ہے اس کا پورا ڈیٹیل اینی آپ نے دیا ایک چیز اور بتا دیں ان کی جو آپ نے امپرنٹ اور اس کا ذک لیا ہے ایلسٹرڈ ویکلی کہ جب ان کو ایکیان نوے میں گیان پیٹ ملا تو نکھت کازمی ان سے انٹرویو لینے آئی اور آ کر کے اچھا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اینی آپا کتنے دن رہی ہیں اس فیلڈ میں تو اینی آپا ان سے کہہ رہی تھی کہ نہیں بی بی یہ فوٹو یہاں نہیں یہاں لگے کیا اب وہ بچاری سمجھ نہیں رہی تھی تو اینی آپا نے کہا بی بی کتنی عمر ہے تمہاری اس سے زیادہ مجھے ہو گیا ہے اس فیلڈ میں یہ گٹر میں چلا جائے گا خیلی مجھے چلے گئے تو میں نے پوچھا اینی آپا اور یہ بچی سمجھ نہیں پا ایک اسطلاع انہوں نے اپنی یہ جو فیملی ساگہ لکھ رہی تھی کارے جہاں دراز ہیں اس میں ایک چیپٹر کا ٹائٹل ہے پہاڑی جھرنے کی آواز جہاں اپنی ایک عزیزہ کی موت کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی ایک بڑا بھاری کوٹ تھا وہ نیاغرا فالس کے طرف کہیں گئی ہوئی تھی کسی جھرنے میں جھک کے وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اجانک لڑک گئی ختم ہو گئی تو پہاڑی جھرنے کی یہ آواز تو کبھی بھی کسی کو سنائی دے سکتی ہے اور تاریخ ایک عجیب مزاق کرتی ہے اینی آپا نے اپنا سفر تاریخ سے شروع کیا اور معباد تاریخ یعنی میٹا فیزکس تک وہ پہنچیں ایک لمبا سفر ہے بہت کہنا چاہیے کہ ایک یادگار سفر ہے آنے والے زمانوں میں لوگ شاید بہت حیرانی سے یاد کریں گے کہ ہماری عدبی روایت میں ایک ایسی خاتون بھی پیدا ہوئی بہت حال گفتگو کا تو کہیں خاتمہ نہیں جیسے وقت کا کہیں خاتمہ نہیں لیکن یہ کہا آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی کی بات ہے جن جن کی سنگھشوں کے کچھ کس سے کہانی کچھ سفل